بچو امید ہے کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے تو لڈاک دلینڈ آف پاسس یہ ہم پڑھ رہے تھے تو کلاس فورت کی جو آپ کی انگلیش ہے ہم نے یہاں سے پڑھا تھا لڈاک فوڈیز ایڈاپٹر تو خارش کلیمیٹ کنیشن لڈاک جو میں جو فوڈ بنتی ہے ایڈاپٹ کی جاتی ہے یہ وہاں کے جو سخت موسم ہے اس کے حساب سے اس جگہ کا جو موسم ہے اس کے حساب سے وہاں پہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے لیا جاتا ہے وہاں کی گزا کو گزا جو کھائی جاتی ہے وہاں کے موسم کے عدوار سے کھائی جاتی ہے تو وہاں کی ایک فیمسٹی ہے مشہور جو چائے ہے جس کو گرگر کہتے ہیں یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو یہ کہتے ہیں اس کے بغیر جو ہے لڈاک کا ٹرپ جو ہے انکمپلیٹ ہے گرگر چائے is made with یاک بٹر پیج نمبر جو ہے آپ کا 29 ہے یہ بنتی ہے جو گرگر چائے ہے گرگر چائے is made یہ گرگر چائے بنتی ہے with یاک بٹر یاک جو ہے وہاں کا ایک جانوار ہے گائے جیسا ہوتا ہے وہ تو یہ جو ہے اس کے بٹر یعنی کہ یاک کے مکھن سے بنتی ہے it is added to the boiling water اس کو add کیا جاتا ہے boiling water میں یعنی کہ ابلے ہوئے پانی boiling کہتے ہیں ابلہ ہوا water کہتے ہیں پانی کو mix it with salt اور نمک ملایا جاتا ہے soda ملایا جاتا ہے and milk اور دون ملایا جاتا ہے and tea called zharcha leaves or take tea leaves یعنی کہ چائے کے پتے ملا جاتے ہیں جن کو zharcha leaves کہتے ہیں butter essential butter ضروری ہے to maintain the body temperature جسم کے درجہ حرارت کو جسم کی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لئے butter بہت ضروری ہے یہ مکھن ہے یہ جسم انسان کے جسم کو برقرار رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے when drinking buttered tea جب ہم پیں گے یہ مکھن والی چائے wait until the cools wait تب تک انسار کو جب تک tea cools a little bit چائے تھوڑی سی کیا ہو جائے تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے if one wants to have more tea وہاں پہ جو چائے یہ پی جاتی ہے جس کو گرگر چائے کہتے ہیں اگر کسی کو چائے ایک کپلے ایک بول یعنی کٹوری میں لی اس نے چائے اگر اس کو اور چائے ضرور ہوتی ہے it is customary وہاں پہ جو پیتے ہیں گرگر چائے وہاں پہ لدا کے اندر وہ سمجھ لیں گے کہ اس کو اور چائے کی ضرور نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کو اور چائے لینی ہے ایک بار اس نے لی ہے تو اس کو تھوڑی سی چائے اس میں بول یعنی کٹوری کے اندر موجود رکھنی ہے یعنی کہ اس میں موجود رکھنی ہے تو آج جو آپ کا سبق جو تھا یہاں تک کلاس جو آپ کی تھرڈ ہے وہ اس کی انگلیس سے تو آج کے لیے آپ کو اتنا ہی باقی انشاءاللہ کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی باقی